انہوں سے کتھر کی پاک بہارت جنگ میں پاک فضائیہ کے چودہ فلائنگ سکارڈن نے بڑھ چرک حصہ لیا ہلکی رفتار سے اڑنے والے ٹی تھرڈی تھری ٹرینر تیاروں سے لیس نمبر دو سکارڈن کی قیادت فنگ کمانڈر علی ازغر رندھاوہ کر رہے تھے ان جہازوں کو جنگ کے مدد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا آپ کی قیادت میں سکارڈن نے ترالیس حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران نمبر پانچ سکارڈن سرگودہ میں تائیونات تھا ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس سکارڈن نے گناہ قدر خدمات انجام دیتے ہوئے تین سو نوے کامیاب مشن سر انجام دیئے اس سکارڈن کا سب سے کامیاب مشن مکریان ریلوے یارڈ کو تحس نحس کرنے کا تھا جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بزاتے خود کی علاوہ آنزی آپ کے اس سکارڈن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے تین جنگ جہازوں کو مار گرایا جنگ کے اختتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا چکلالا ائر بیس پر متعین سی ون تھرڈی تیاروں سے لیس نمبر چھ سکارڈن نے بھی جنگ میں بڑھچر کا حصہ لیا ونگ کمانڈر سید نسار یونس کی قیادت میں نمبر چھ سکارڈن نے گیارہ بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیئے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی جنگ کے اختتام پر نمبر چھ سکارڈن کے تین جرت مندوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا بی فیفٹی سیون بمبار تیاروں سے لیس نمبر سات سکارڈن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاوالی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا دوران جنگ اسکارڈن نے بمباری کے ایک ستیس مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوا یڈوں ریڈار اسٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جنگ کے اختتام پر اسکارڈن کے چھے ہوا بازوں کو ستارہ جرت سے نوازا گیا سرگودہ پہ تائیونات ایف ون او فور لڑا کا تیاروں سے لیس نمبر نائن سکارڈن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے اسکارڈن کی ایک ٹکڑی مسرور ائر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی دوران جنگ اسکارڈن نے بھارتی فضائیہ کے دو جہازوں کو مار گرایا علامہ آزی اس کے مایناز ہوا باز ونگ کمانڈر میڈل کورٹ نے بھارتی ائر بیس پہ کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا ان کو اس بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرت بمہ بار سے نوازا گیا ایف سکس لڑاکہ تیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر گیارہ اسکارڈن سرگوڈا ائر بیس پر تائینات تھا دوران جنگ اسکارڈن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑاکہ تیارے کو مار گرایا اور سرگوڈا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ونگ کمانڈر افضل چودری کی قیادت میں نمبر چودہ اسکارڈن ایف ایٹی زکس تیاروں سے لیس تھا پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تائینات اس واحد اسکارڈن کا مقابلہ دشمن کے بارہ فائٹر اسکارڈن سے تھا جذبہ شہادت سے سرشار اسکارڈن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دوران جنگ اسکارڈن کے شیردل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور چار جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اسکارڈن کے دو جعباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا جنگ کے اختتام پر اسکارڈن کی گناہ قدر ختمات کے اعتراف میں اس کے پانچ ہوابازوں کو ستارہ جررت سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر پندرہ اسکارڈن ونگ کمانڈر نظیر جلانی کی قیادت میں مرید ایربیس پر دشمن کے خلاف سرب کفن تھا دوران جنگ اسکارڈن کے جعبازوں نے کشمیر اور شیرگرد کے محاذ پر گرا قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکارڈن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا ونگ کمانڈر سید مصطبہ قریشی کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر سترہ اسکارڈن رفیقی بیس پر تائینات تھا اس اسکارڈن نے سلیم انی کی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ائر سپورٹ مہائیہ کی دوران جنگ نمبر سترہ اسکارڈن کی گرہ قدر خدمات کے اعتراف میں اس اسکارڈن کے شیردل ہواباز کو تمغہ جررت سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مشتمل نمبر اٹھارہ اسکارڈن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودہ ائر بیس پر تائینات تھا ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ انیس فضائی مشنز کی قیادت کی جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا اور دشمن کی بیسز نیستو نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک ایسیو سیون تیارہ مار گرائے اسکارڈن کے ایک اور جانباز ہواباز نے دشمن کے دو مک ٹونٹی ون جہاز بھی زمین بوس کی اسکارڈن کی ان خدمات کے اطراف میں اس کے دو جانبازوں کو تمغہ جررت سے نوازا گیا ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں ایف ایٹی سکس تیاروں سے لیس نمبر انیسکارڈن پی ایو بیس مسروع پر تائینات تھا اسکارڈن نے چھوڑ سیکٹر میں گرہ قدر خدمات انجام دیں اور دشمن کے حملوں کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مالگاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے دوران جنگ اس اسکارڈن کے ایک شیر دل ہواباز نے جام شہادت نوش کیا اور تمغہ جررت سے نوازا گیا ایف سکس تیاروں پر مشتمل نمبر 23 سکارڈن وینگ کمانڈر منظور الحسن حاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تائینات تھا اسکارڈن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے دو تیارے مار گرائے ایک جام آز کو فضائی مارکے میں شہادت کی ردوے پر فائز ہونے پر ستارہ بسالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑا کا تیارہ مار گرانے پر تھمگہ جررت سے نوازا گیا وینگ کمانڈر ساد اختر حاتمی کی قیادت میں ایف سکس تیاروں سلیس نمبر 25 سکارڈن سرگودہ اور نیاوالی میں تائینات تھا اسکارڈن کے جام آز حوابازوں نے دوران جنگ اپنی سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے تین تیارے مار گرانے کا عزاز حاصل کیا کارڈن کی گرا قدر خدمات کے اطراف میں دو حوابازوں کو ستارہ جررت سے نوازا گیا ایف ایٹی سکس تیاروں پر مجتمل نمبر 26 کارڈن وینگ کمانڈر شربتلی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تائینات تھا وینگ کمانڈر شربتلی چنگیزی نے کشمیر اور شم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور سکارڈن کمانڈر قیادت کی اور ان کی ولولا انگیز قیادت میں نمبر 26 سکارڈن نے دشمن کے پانچ تیارے مار گرائے دوران جنگ دو جانباز حوابازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور ان کی گنا قدر خدمات کے اطراف میں انہیں بعد اس شہادت ستارہ جررت سے نوازا گیا انیس سو اکتر کی جنگ میں جانباز حوابازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لہا منوایا وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار سکارڈن میں فضائی دفاعی امور میں منجے ہوئے افسران اور ٹیکنیشن نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہیں گروپ کیپٹن آیاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں پیو بیز بدین اور سکے سر پر نصد ریڈار سٹیشنز نے جنگ میں آلہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا ایام جنگ میں ائر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے قلیدی کردار ادا کیا اسکارڈنیر رم نواز اور اسکارڈنیر فاروق خیدر خان جیسے مایناز آفسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا علامہ عزی اسکارڈنیر جاوید بٹ فتح شیر جلیل اختر کرمانی سمی اللہ عبد المعیز اور نور الاسلام جیسے معروف ائر ڈیفنس کنٹرولر نے بھی ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے سلام پیش کرتی ہے